موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جو کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے راہنما شناسی راہنما شناسی کا مطلب کیا ہے فارسی زبان میں یہ ایک لفظ ہے فارسی زبان کا راہنما شناسی یعنی ایک حادی کی پہچان خجتِ خدا کی پہچان انسانِ کامل کی پہچان معمولا ہماری علمِ کلام کی کتابوں کے اندر نبوت کی بحث اور امامت کی بحث جدہ جدہ کی جاتی ہے نبوت کو الگ بیان کیا جاتے ہیں اس کے حکام اس کے مسائل اور اسی طریقے سے امامت کی بھی الگ بحث کی جاتی ہے اس کے مسائل اور وہاں جو امام کی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں الگ الگ لیکن اس کتاب کے اندر ہم نبوت کی بحث یا امامت کی بحث کوئی جدہ نہیں کریں گے ایک ہی مقام پر کی گئی ہے اور اسی لیے اس کے لیے جو انوان انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے انسانِ کامل یا حادی کی پہچان یا انسانِ کامل کی پہچان کیونکہ جو بھی نبی بنتا ہے جو بھی امام بنتا ہے جو بھی ولی اللہ بنتا ہے اس سب کے سب انسانِ کامل ہوتے ہیں اور حادی ہوتے ہیں تو لہٰذا یہاں ہم حادی کے انوان کو مدے نظر رکھتے ہوئے بحث کریں گے گفتگو کریں گے دوسرا مطلب پہلے درس کا جو انوان ہے پہلا درس کیا ہے عالمِ ملکوت کی طرف سفر اب عالمِ ملکوت کی طرف ہمیں سفر کرنا ہے یہ اس کا تعلق اس راہنما شناسی سے یعنی امامت کی بحث سے نبوت کی بحث سے یا حجتِ خدا کی پہچان سے اس کی معارفت سے کیا تعلق رکھتی ہے کہتے ہیں کہ جب تک ہم ملکوت کی طرف سفر کو نہ سمجھ لیں اس وقت تک ہمیں امامت یا نبوت یا ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی اگر ہمیں امام کو سمجھنا ہے اگر ہمیں نبی کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ملکوت کی طرف جو سفر کیا جاتا ہے اس کو سمجھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی امام ہوتا ہے جو بھی نبی ہوتا ہے وہ اس عالمِ ملکوت کی طرف سفر کر چکا ہوتا ہے عالمِ ملکوت کہیں یا خدا کی طرف سفر کہیں یہ ایک ہی تعبیرات ہیں ایک تواہم ہوتا ہے یہاں خیال کیا جاتا ہے غلط فہم مسئلہ یہ ذہنوں میں ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے اوپر فرشتہ آئے نازل ہو اور کوئی پیغام خدا کی طرف سے لے کر آئے حقیقتِ نبوت اس طریقے سے نہیں ہے کہ نبی ایک شخص ہوتا ہے فرشتہ آتا ہے اس کے پاس خدا کی طرف سے اور وحی لے کر آتا ہے خدا کی طرف سے پیغام لے کر آتا ہے یہ ایسا نہیں ہے ہرگز اگرچہ یہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن حقیقتِ نبوت یہ نہیں ہے حقیقتِ انسانِ کامل یہ نہیں ہے حقیقتِ ولایت یہ نہیں ہے نبی وہ ہوتا ہے کہ جو اس عالمِ ملکوت کی طرف سعود کرتا ہے بڑھتا ہے سفر کرتا ہے اور کمالات کو حاصل کر کے واپس لوڑتا ہے اور جب اس عالم میں اس کا وجود آتا ہے تو اس کو نبی کی ضرورت پڑتی ہے ونہ اس فرشتے کی ضرورت پڑتی ہے ونہ جب تک ابھی اس نے سعود نہیں کیا عالمِ ملکوت کی طرف تو یہ فرشتہ اس کو پر نازل نہیں ہوتا اس کے بعد جو مطلب ہے وہ یہ کہ یہ سفر ہے کیا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا کی طرف سفر کریں عالمِ ملکوت کی طرف سفر کریں یہ سفر ہے کیا سفر کبھی مکانی ہوتا ہے یعنی مکان سے تعلق رکھتا ہے جیسے مثلا آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں مثلا پاکستان سے ایران آ جائیں پاکستان سے ایراک چلے جائیں پاکستان سے کسی اور ملک چلے جائیں یہ کیا ہے مکان کا سفر ہے اور ایک سفر ہوتا ہے زمانے کے لحاظ سے جیسے کہ آج کل کے علماء یہ کام کر رہے ہیں کہ جو دانشمند ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ پچھلے زمانے کی طرف سفر کریں اور تیسرا جو سفر ہے وہ عوالم کے اندر سفر ہے عوالم آپ پچھلے کتابوں میں جو انسان شناسی اور جان شناسی سے طالب رکھتی تھی اس کے اندر یہ پڑھا گیا کہ انسان کے درجات ہیں اور عالم حسدی کے بھی درجات ہیں عالم وجود کے یعنی عالم وجود یعنی وہ عالم جہاں چیزیں پائی جاتی ہیں یعنی ایک ایسا عالم جو موجودات سے بنا ہو اس عالم موجودات عالم وجود کے بھی مراتب ہیں اور انسان کے بھی مراتب ہیں عالم کے کون کون سے مراتب ہیں کون کون سے عوالم ہمارے پاس ہیں کہا جاتا ہے کہ عالم مادہ عالم مثال اور اسی طریقے سے عالم آقل اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ عالم توحید عالم مادہ کیا ہیں یہی جو ہم جس میں زندگی کر رہے ہیں چیزوں کو لمس کر پاتے ہیں چیزوں کو ہم دیکھ پاتے ہیں چیزوں کو ہم چھو سکتے ہیں اور چیزوں کو ہم سن سکتے ہیں یہ سارے کیا ہیں یہ عالم مادے کے اندر ہیں عالم مثال کیا ہیں میں مختصر فقط بیان کرتا جا رہا ہوں کیونکہ یہ پچھلے کتابوں میں بیان ہوا ہے عالم مثال کو سمجھانے کے لیے بہتری تعبیر جو استعمال کرتے ہیں وہ خواب ہے خواب کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ عالم مثال کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے ہم جب خواب دیکھتے ہیں تو خواب کے اندر جب جاتے ہیں تو وہاں ہم جن چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں یا جن چیزوں کو ہم چھوٹے ہیں یا مثلا کھاتے ہیں یا کچھ بھی انجام دیتے ہیں کام وہ ان مادی جو ہمارے پاس بدن ایسے انجام نہیں دیتے ہیں اور وہاں عالم مثال کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ان کے ساتھ مادہ نہیں ہے اور اس کے بعد عالم عاقل آتا ہے عالم عاقل کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ وہاں چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے موجود ہیں کہ نہ مادہ ہے وہاں نہ مادے کی خصوصیات ہیں یعنی بالکل مجرد ہیں ان چیزوں سے مثلا جیسے آپ مثال کے طور پر کیونکہ اگر اس عالم عاقل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو انسان کے اندر جو عالم عاقل ہے اس کو سمجھنا پڑے گا مثلا ہم ایک ایسے درخت کو تصور کریں کہ جس کے نہ ہم اس کے شکل کو ذہن میں لے کر آئیں نہ اس کی جڑوں کو نہ اس کی جو ہے وہ پتوں کو اور کسی چیز کو بھی فقط درخت کا جو مفہوم ہے اس کو ذہن میں لے کر آئے تو یہ جو ذہن میں ہم درخت کا مفہوم لے کر آ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں درخت کلی مجرد جس میں کسی قسم کی مادی یا مادی خصوصیات موجود نہیں ہے یہ تین عالم ہیں تو ہمیں جو سفر کرنا ہے ان عالم کے اندر کرنا ہے اچھا اس کے بعد جب ان عالم کے اندر سفر کرنا ہے تو یہ سفر دو طرح کا ہو سکتا ہے اختیاری بھی ہو سکتا ہے اور جبری بھی ہو سکتا ہے اختیاری سفر کیسے ہوگا اختیاری سفر کے جیسے عام سی مثال دیتے ہیں مثلا ہم جیسے کہینہ چلے جاتے ہیں اپنی مرضی سے مثلا یہاں سے ہم چلے گئے مثلا ایک دوست کے گھر یا مثلا ہم اپنے گھر سے چلے گئے کسی مسجد میں یہ اختیار سے جا رہے ہیں اسی طریقے سے ہم ان عوالم کے اندر بھی سفر کر سکتے ہیں اپنے اختیار سے وہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا کہ کیسے سفر کیا جاتا ہے اور دوسرا کیا ہے سفر جبری ہے زبدستی آپ کو کروایا جائے گا جس کی ایک مثال جو ہے وہ موت کی دی جاتی ہے مثلا اگر آپ کو دوسرے عوالم میں سفر کرتے ہیں تو موت بھی ایک سبب بنتا ہے کہ آپ دوسرے عالم کے اندر چلے جائیں لیکن یہ دوسرے عالم کے اندر جانا یہ آپ کی مجبوری ہے آپ خود اختیار سے نہیں گئے آپ کو کوئی لے گئے موت سبب بنیے کہ اس طرف آپ جائیں تو یہ دو سفر ہوتے ہیں یہ اختیاری اور جبری جو ہے اس کے بعد جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ سفر کرنا کیسے ہے ہمیں یہ تو ہو گیا کہ عوالم کے اندر سفر کرنا ہے لیکن یہ عوالم کے اندر سفر کرنا کیسے ہے اس کے ایک مثال دیتے ہوئے آگے ہم بڑھتے ہیں دیکھیں چاند کی طرف اگر ہمیں جانا ہے چاند پر سفر کرنا ہے چاند کی طرف تو دو چیزیں کہتے ہیں کہ ہونا ضروری ہے دو چیزیں ہوں گی تو آپ سفر کر پائیں گے جانا ایک تو یہ کہ اپنے ساتھ جتنا ایسا سامان جو وزندار ہو جو آپ کو وزنی کر دے اس کو آپ اپنے آپ سے جدا کر دیں کیونکہ زمین کے اندر ایک جازبہ موجود ہوتا ہے اس کے اندر ایک کشش ہوتی ہے آپ جتنا آپ کے اندر وزن ہوگا وہ اپنی طرف کھیچے گی تو سب سے پہلے آپ کو کیا کام کرنا ہے چاند کی طرف جانے کے لیے اپنے آپ سے وزن کو کم کرنا ہے اپنے آپ کو حلکہ کرنا ہے آپ کو کوئی وزن ساتھ نہ ہو ایک یہ چیز دوسرا کیا انہیں ایک ایسی چیز ہو ایک ایسا وسیلہ ہو ایک ایسی مثلا آپ کے پاس مشین ہو یا سواری ہو جو آپ کو وہاں تک لے جائے جس کو محرک کہتے ہیں جو آپ کو حرکت دے لے جائے چاند تک یہ دو چیزیں ہوں گی تو آپ چاند تک سفر کر پائیں گے لیکن اگر ہمیں خدا تک جانا ہے خدا تک سفر کرنا ہے تو وہاں بھی یہی ہے کہ ہمیں ایسی چیزوں سے کچھ ایسی چیزیں رکھنی پڑیں گی کہ جو ہمیں خدا تک پہنچائیں اور ایسی چیزوں سے ہمیں دور ہونا پڑے گا کہ جو خدا تک پہنچنے کی رکاوٹ بنتی ہیں مثلا دنیا سے محبت دنیا سے دل بستگی یعنی انسان دنیا سے وابستہ ہو جائے تو یہ ختم کرنی ہے کیونکہ دنیا رکاوٹ بنتی ہے خدا تک پہنچنے کیلئے وہ دنیا جو مقصد بن جائے ہر دنیا نہیں ایک دنیا ایسی ہے کہ جو وسیلہ ہے انبیاء آئے انبیاء نے زندگی کی آئیمہ نے زندگی کی اولیاء نے زندگی کی سب نے اس دنیا کو وسیلہ بنایا لیکن کسی نے بھی اس دنیا کو حدف نہیں بنایا وہ دنیا رکاوٹ بنتی ہے خدا تک پہنچنے کے لئے کہ جو دنیا کیا ہے مقصد بن جائے کسی کے لئے اور خدا سے غافل کر دیں تو سب سے پہلے ان مادی چیزوں سے تعلق ختم کرنا ہے اس دنیا سے تعلق ختم کرنا ہے جو رکاوٹ بنتی ہیں اور وہ دوسری چیز کہہ جو محرک بنیں جو آپ کو حرکت دے آپ کو لے جائے خدا تک کہتے ہیں محبت ہے عشق ہے خدا سے جب خدا سے عشق بڑھے گا خدا سے محبت بڑھے گی تو یہ خود بخود آپ کو سبب بنے گا کہ آپ خدا کی طرف سفر کریں آیت اللہ بہجد رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کسی نے کہ یہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا کوئی عبادت کرتے ہیں تو اتنا ہمارے اندر جو ہے وہ خضو نہیں ہوتا وہ خلوص نہیں ہوتا یہ کہاں سے حاصل ہو تو آگر بہجد نے ایک تاریخی جواب یہ دیا تھا محبت کریں گے عشق کریں گے تو خود بخود یہ سبب بنے گا کہ آپ کے اندر توازو آ جائے آپ کے اندر خلوص آ جائے اور یہ توازو اور خلوص محبت یہ کہاں سے آئے گی یہ عشق کہاں سے آئے گا آپ خدا کے جمال اور کمال کے اندر غور و فکر کرتے رہیں اور اس کے اندر دیکھتے رہیں کہ کتنا خدا جو ہے وہ رحیم ہے کتنا بڑا غفور ہے اس کے ان کمالات اور جمال کو دیکھیں گے تو ہمیں خود بخود مثلا دیکھیں کہ ہمارے پاس جو اسلام کے اندر ایک نماز کے حکم کو قائم کرنے کا کہا گیا ہے کہ نماز پڑھو اور اسی طریقے سے جو دوسری چیز کہی گئی ہے وہ زکاة دینا اب دینے یہ نماز اس محبت اور عشق کی طرف اشارہ ہے اس محرق کی طرف اشارہ ہے نماز پڑھیں گے آپ خدا کی طرف جائیں گے یہ آپ کو خدا کی طرف لے جائے گی اور دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے زکاة دینا اب چونکہ انسان محنہ سے مال کماتا ہے مزدوری کرتا ہے بہت کچھ زہمت کرتا ہے اب اس کے پاس جب یہ دولت آ جاتی ہے تو اس کو خدا کی راہ میں دینا بہت زیادہ سخت ہوتا ہے تو یہ کیا ہے یہ یہ سارے احکام جو ہیں مثلا جیسے خومس ہے یا زکاة ہے یہ دنیا سے محبت کو ختم کرنے کے لیے ہیں یعنی انسان کو اس چیز پر ریاضت دیتے ہیں انسان کو اس چیز پر اس کے اندر یہ صفت پیدا کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ خدا یعنی دنیا کی محبت کم ہوتی جائے اس کے بعد جو بعد والا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سفر ہم کیوں کریں سوال آتا ہے زینوں میں کہ اللہ کی طرف اگر ہمیں جانا ہے تو کیوں جائیں ہر انسان سوال کر سکتا ہے یہ اٹھتا بھی ہے زینوں میں کہ یہ سفر جو ملکوت کی طرف کرنا ہے خدا کی طرف کرنا ہے یہ ہم کیوں کریں دیکھیں معمولاً جب بھی سفر کیا جاتا ہے کسی طرف تو اس کے دو انگیزیں ہوتے ہیں دو سبب ہوتے ہیں دو وجہ ہو سکتی ہیں اس کی ایک تو یہ کہ آپ تھک جاتے ہیں اس جگہ سے جہاں رہتے ہیں اس لیے پہ سفر کرتے ہیں دوسری جگہ تاکہ آپ کو ایک تفریح ہو جائے ایک جو ہے وہ ماحول چینج ہو جائے آپ بور ہو رہے ہیں ایک جگہ سے مثلا جیسے ہم گھر میں کہی عرصہ بیٹے بور ہو یا پھر کہتے ہیں کسی رشتہ دار کے طرف چلیں یا کسی جو ہے پارک وغیرہ چلے جائے تاکہ جو ہے اس کو ایک بور جو ہو رہا تھا تھک جو گیا تھا اس مکان سے وہ ختم ہو جائے ایک ہی انگیزہ ہوتا ہے دوسرا انگیزہ کیا ہوتا ہے سفر کرنے کا کہ جس جگہ ہم سفر کر رہے ہیں وہ وہاں ایک کمال پایا جاتا ہے اور اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہوتا ہے اس کی بہترین مثال یہی ہے جیسے ہم زیارات کے لیے جاتے ہیں اسے کہ انسان پاکستان سے نجف کی طرف جاتا ہے یا مکہ کی طرف جاتا ہے حاج کرنے کے لیے یا نجف آتا ہے کربلا آجاتا ہے آئمہ کی زیارت کرنے کے لیے تو یہ کیا ہے ایک کمال کو حاصل کرنے کے لیے یہ شخص سفر کر رہا ہے تو یہ دو انگیزے ہوتے ہیں سفر کرنے کی اور یہ دونوں انگیزے ہم اللہ کی طرف سفر کرنے میں رکھ سکتے ہیں یعنی اگر ہمیں اللہ کی طرف سفر کرنا ہے تو یہ دونوں انگیزیں وہاں موجود ہیں ایک پہلا والا کہ اس دنیا سے ہم تھک انسان یہ دنیا تھکا دیتی ہے دنیا سے انسان بور ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ چونکہ یہ دنیا ہمارا حقیقی مقصد نہیں ہے حقیقی حدف نہیں ہے ہم تھک بھی ان چیزوں سے جاتے ہیں کہ جو حقیقی نہیں ہوتی اس وجہ سے اور دوسرا انگیزہ بھی یہاں موجود ہے کہ خدا تک جانا ہے تو خدا جو ہے وہ کمال محض ہے تمام کمالات ہیں وہاں اگر انسان وہاں جائے گا تو وہاں اس کو بھی کمالات وہ نصیب ہوں گے تو یہ دونوں انگیزیں اللہ کی طرف سفر کرنے کے لئے وہ موجود ہیں اچھا ایک سوچ یہاں رکھی جاتی ہے بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہم مختلف کام کرتے ہیں یا مختلف جگہ پر سفر کرتے ہیں یہ تنوو طلبی کے لئے ہیں انسان جو ہے وہ تنوو پسند ہے مختلف کام انجام دیتا ہے تو کیونکہ ایک کام سے تھک جاتا ہے تو دوسرے کام کی طرف جلا جاتا ہے دوسرے کام سے تھک جاتا ہے تو تیسرے کام کی طرف چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تنوو کی وجہ سے جبکہ یہ جو سوچ ہے یہ غلط سوچ ہے باطل سوچ ہے انسان تنوو کی وجہ سے مختلف کام انجام نہیں دیتا بلکہ ہر وہ کام انجام دیتا ہے جو اس کی ضرورت کو ختم کریں اب اگر ہم کہیں کہ تنوو کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم جو ہر روز کھانا کھاتے ہیں تو اس سے تو انسان کبھی نہیں تھکتا اس سے تو کبھی انسان دور نہیں ہوتا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تنوہ والی سوچ غلط ہے انسان ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کی ضرورت کو پورا کرے اب چونکہ دنیا اس کی ضرورت کو پوری نہیں کر پاتی اس کو وہ آرام اور سکون نہیں دے پاتی اس کے نفس کو اس کے روح کو تو انسان کو ایک ایسی جگہ جانا چاہیے کہ جہاں اس کے نفس کو آرام ملے اگر دنیا کے کوئی نعمت بھی اس کے پاس نہ ہو پھر بھی آرام ہو اگر اس کو گریب ہے پھر بھی اس کو آرام اور سکون ہو اگر اس کے پاس جو ہے وہ کوئی مریض ہو تب بھی جو ہے اس کو سکون ہوتا ہے اگر صحت جیسی اس کے پاس نعمت نہیں ہے اسی طریقے سے دوسری جو بھی نعمت ایسا ہے اس کو دنیا میں نہیں بھی ملتی تب بھی وہ آرام سے ہوتا ہے سکون میں ہوتا ہے یہ اس بات کے دلیل ہے کہ اصل جو سکون اور اتمنان ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں جا کے ہمیں حاصل ہوتا ہے خدا کے ہاں سے حاصل ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے بعد جو ہم مطلب بیان کریں گے اگلے درس میں وہ یہ ہوگا کہ ہی ہمیں سفر کرنا کہاں تک ہے کہاں جانا ہے تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو بیان کریں گے وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم